آپ کی حکومت فارن فنڈنگ کیس کے اوپر اسے خوشائند بھی کہہ رہی ہے خیر مقدم بھی کر رہی ہے جو ریپورٹ جاری ہوئی ہے جبکہ آج اپوزیشن کے تمام تر رہنما بلاول پھٹو زرداری لے لیں مریم نواز صاحبہ لے لیں شاہد خاکان عباسی صاحب لے لیں شہباز شریف صاحب لے لیں وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ تبدیلی کا جو میک اپ تھا وہ اس ریپورٹ نے اتار دیا ہے آپ صادق اور امین نہیں رہے مزید یہ ڈھونگ آپ نہیں چلا سکتے تو اپوزیشن کے اس موقف کو دلائل پہ کیسے رد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے جی کہ اپوزیشن کے جو بے روزگار سیاستدان ہیں جن کی جو کیا بولیں جو چورن بیج کے پیسے کماتے تھے کبھی ڈالر بے کام سیاستی بے روزگاری کی وجہ سے انہوں نے اب یہ ترہ ترہ کی باتیں آپ کو پتہ ہیں چیزیں پوزیٹیو جا رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے فنڈڈ نیریٹیو میں چیزیں نیگٹیو جا رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک ڈھونگ ہے جو انہوں نے رچایا واہ ہے اور وہ لگے رہتے ہیں اپنے نیریٹیو کے اوپر وہ گوبل کا فریز ہے جس کو وہ کافی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ لگنا شروع ہو جائے یعنی پچھلی جب ان کی اپنی حکومت تھی تب بھی یہ یہی کرتے تھے اور اب ان کو حضم نہیں ہو رہا کہ تحریک انصاف پرائیم منسٹر عمران خان نے جس طرح سے پاکستان کے غریب عوام کے لیے ہر طرح کی کوشش کر بیٹھی ہے کہ پاکستان جو جب ہماری حکومت آئی تو بینک ربسی کے دھانے پہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیس ارب سے زیادہ تھا آپ کے سٹیٹ بینک میں ریزرو سات ارب سے کم تھے اب آپ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیرو ہے اور آپ کے پاس بینک میں سٹیٹ بینک میں آپ کے پاس بیس ارب سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں آپ کی ریمیٹنسز انکریز کر گئی ہیں آپ غریب عوام کے لیے صحت کارڈ آپ نے دے دیا کے پی کے پنجاب اور اب بلوچستان ازاد کشمیر میں بھی جہاں ہر فیملی کو دس لاکھ روپے تک ہیلتھ کور ملے گا ان پیشنٹس ہسپتال میں داخل ہونے کا اس کے ساتھ پناہ گاہیں احساس پروگرام جس میں کووڈ جس نے دنیا کو زمین پہ لے آیا پاکستان اور نیگٹیو چلی گئی ساری ویسٹن ممالک یورپی میں جلیں گی ہمارے ساتھ جو انگلستان ہے جو بڑا زبردست تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ خود نیگٹیو مائنس سیون پہ چلے گئے اور چائنہ اٹس سیلف ہر ملک کے اوپر بڑا نیگٹیو پیٹا ہے پاکستان اس میں سے بھی اللہ پاک کے کرم سے بڑی بیٹری سے نکلا ہے اور دنیا میں نمبر ایک ایکانومیس ورلڈ بینک نے نمبر ایک پاکستان کو ڈیکلیئر کی ہے دس کروڑ سے زیادہ آپ ویکسین لگا چکے ہیں چلیں ازرکا صاحب آپ کے دوبارہ آتے ہیں آپ باق کمپلیٹ کرنے دیں تو آپ کی مہربانی ورنہ بلانے کا پائدہ چلیں کارنے کریں یہ سارے جو کام تحریک انصاف نے کیے پرائیم لیسٹ امران خان کی لیڈرشپ کے اقتر یہ کیسے حضم ہوں گے دیکھیں رجی جو تین تین دفعہ حکومت پہ رہے اور وہ روپے انہوں نے ضائع کیے کبھی میٹرو لگائی کبھی یلو کیپ سکیم لگائی کبھی لیپٹاپ سکیم پی ایس ڈی پی تو وہی ہوتا ہے پرائیم لیسٹ امران خان نے اس پی ایس ڈی پی کو ایسی ڈیریکشن میں لے کے گئے کہ غریب آدمی کو فائدہ ملا پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی چلیں آپ کو آگے بھی موقع دیتے ہیں آگے بھی موقع دیتے ہیں آپ سے آگے بھی پوچھتے ہیں زرکا صاحب آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے سوال پوچھنا سوال پوچھتے ہیں سوال اب بیس منٹ کا جواب تو نہیں دینا میری بہن آپ سے پوچھتے رہیں گے چلیں کارلے آپ کارلے جی کس کو دل جگرہ چاہیے ہوگا آپ کو سوال سننے کا بھی میری بہن دل جگرہ ہونا چاہیے آپ کریں آپ جواب دیں اب آپ ہی کیجئے آپ کے ساتھ تو پروگرام اس طرح ہوتا ہے مجھے نظر نہیں آرہا بارہ لاب جاری ہے آپ کیجئے جی مجھے بتا دے پروگرام کس طرح ہوتا میری بہن آپ آٹھ منٹ یا ساتھ منٹ ہو رہی ہیں جن پہ آپ سوال کر رہی ہیں ان سے بھی جواب لینا ہے نا ساتھ میں کیسر احمد شیک صاحب بیٹھے ہیں ان کا موقع لے لیں پھر میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں کیسر احمد شیک صاحب جب حکومت یہ موقع رکھتی ہے کہ آپ تو سیاسی بے روزگار ہیں آپ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی سچ کا گمان انہیں لگتا ہے اس پہ ورلڈ بینک پاکستان کی تعریف کر رہا ہے ہم معاشی طور پر بہتری کی طرف گامزن ہیں تو پھر آپ کو کس بات سے مسئلہ ہے یا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا درکہ زور وزی صاحب میں نے تو ابھی جو باتیں گنا دی میں تو احران ہوتا ہوں اور ان کی عمت ہے کہ یہ ابھی بھی اتنا حصلہ رکھتی ہیں اور یہ باتیں کر رہی ہیں دیکھیں بات یہ سیدھی سیدھی کہ ہم جب مسلم ڈیگر کی حکومت گئی نا تو کل سارے ملک کی آمدنی تین سو دس عرب ڈالر تھی اب دو سو نوے عرب ڈالر ہو گئی فیکس آمدنی چودہ سو ڈالر تھی فیکس اور اب بارہ سو ہو گئی اور جبکہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی اکی سو ہے ہمارا ملک پانچویں نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے ہے اور ایکانمی ہماری فورٹی سکست ہے چھالیسویں ایکانمی ہے دنیا کی آبادی پانچویں ہے ہماری میں کیسر صاحب آپ کو آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ کہتے ہیں کہ فیکس آمدنی کم ہو گئی ہے ہمارے وزیراعظم صاحب ہمارے وزراء انہوں نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے گزشتہ سال کی نسبت آپ کو اس کا اندازہ ہے آپ ادھر سے اندازہ لگائیے کتنی آمدن میں اضافہ ہوا وزیراعظم صاحب کی آمدن میں تو اضافہ ہوا ہے انہوں ٹیکس زیادہ پے کی ہے وہ تو سیدھی زیدھی بات ہے تو اب لوگوں کا جو بیچارے غریب لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں جو جو مہنگائی ساڑھے بارہ فیصد تو آفیشل ہے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جس سے کوئی انکار کر دے ابھی اس مہینے بائیس ماہ کی سب سے زیادہ مہنگائی ساڑھے بارہ فیصد ہے ہم نے یہ کہتے تھے ہم نے بہت کردہ لیا ہے دیکھیں یہ ساری فیگرز آپ انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں کوئی میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری فیگرز ہیں یہ تو ان کے اپنے سٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی فیگرز ہیں میں فائنانس کمیٹی کا بھی ممبر ہوں جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اور اقلام کفیر کی جو کمیٹی ہے اور یہ باتیں خود گورنمنٹ بارے ریویل کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں اب بتائیے کہ میں اب اس میں کیا یعنی دو رائے دے سکتے ہیں کہ بے روزگاری ہے انہوں نے تو ایک کروڑ بندوں کو نوکری دینی تھی پچاس لگ گھر بنانے تھے بے روزگاری کا کیا بیت آشاہ برا حال ہے اچھا اس کو چھوڑیے جی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اب اس سے اوپر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ 31 کروڑ روپے جو سٹیٹ بینک میں ریمنٹنس ہوتی ہے اور وہ تو پتہ ہوتا ہے سب کو سٹیٹ بینک کی ریمنٹنس ہے اور ان کی 31 کروڑ ملنی رہے اور بودے دلائل یہ دے رہے ہیں میں نے کہا فغاد چوڑی صاحب کو سنا تو انہوں نے کہا جی کئی انٹری ہیں ڈبل ہو گئی ہیں شیخ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں شیخ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں ذرکہ صاحب آپ لوگوں نے جب کلیکشن لڑا اور تحریک انصاف کے جو دعوے تھے اسی بنیاد پر قوم نے آپ کو ووڑ دیا قوم تبدیلی چاہتی تھی آپ نے جو چیزیں بتائیں بلکل ہوئی ہوں گی لیکن عوام کو ریلیف جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف کب تک ملے گا رورل اکانومی میں گیارہ سو عرب ڈالا گیا ہے سکسٹی فائی پسینٹ پاکستان کی آبادی ابھی بھی رورل اکانومی میں رہتی ہے اور رورل اکانومی میں یہ پوزیٹیوٹی آئی ہے جہاں تک احساس پروگرام کا آپ کو بتایا ہے بارہ زار روپے ہر جو لوگ ڈیڑھ کروڑ فیملی سی جن کو ملے اب جو صحت کارڈ ملنے جا رہا ہے اس کے حوالے سے اچھا جو بوٹمز آپ اپروچ ہے اس دفعہ فائیرانس منسٹر کی اس سے جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر فیملی میں ایک ایک آدمی کو سکل دی جائے انٹرس پری لونز دیے جا رہے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے انڈر پھر گھروں کو بنانے کے لیے بھی لونز دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ سارے جو انشٹیوٹیوز ہیں ابھی آپ دیکھیں ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں جو کوپریٹ سیکٹر ہے اس دفعہ جو ڈیویڈنڈ ڈیکلیر کیا ہے وہ اٹھاسی فیسٹ زیادہ ہے پچھلے سال دوہزار بیس سے بینکس میں ڈبل ڈیویڈنڈ دیے ہیں آپ کے کوپریٹ سیکٹر میں ڈبل ہوئے ہیں فرٹیلائزر سیکٹر میں ڈبل دیے ہیں نمبرز میں میں آپ کو کوٹ کر دیتی ہوں ٹاک ایکسٹینج کمپنیز نے ٹو سکسٹی سیون بلین زیادہ دیا ہے بینکس نے ایک سو چالیس بلین دیا ہے جبکہ پچھلے سال دوہزار بیس میں بینکس میں چونسٹھ بلین دیا تھا پوئل اور گیس کمپنیز نے ستر بلین اپنا ڈیویڈنڈ ڈیکلیئر کیا ہے جبکہ دوہزار بیس میں چوالیس بلین تھا فرٹیلائزر نے ساٹھ بلین ڈیکلیئر کیا ہے جبکہ پچھلے سال چوالیس بلین تھا تو اتنے جو اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس طرح ٹریکٹر کی سیل انکریز ہوئی جس طرح سے موٹر سائچل کی سیل انکریز ہوئی تو ایکانومی میں پیسے ہیں لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں لوگ اپنی بائن کر رہے ہیں سب کچھ چل رہا ہے صرف یہ ہے کہ جہاں نیرٹیو ویلڈنگ کی بات آتی ہے جہاں پر تو وہ پھر ایک پڑا پتہ نہیں کہاں سے نیرٹیو نیرٹیو آتا ہے تو سب چیزیں تو چل رہی ہیں اور جو دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر ہے وہ تو اس پر چائنا اور یو ایس کی سریڈ وار سپلائی چین ڈسرپشن کووڈ کی وجہ سے سو سال کے بعد دنیا میں کووڈ آیا ہے موسیقی